بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر کہ جس کے صدقے اس قینات کا ظہور ہوا میں ہوں محمد کامران امجد اور میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل کیٹو لرن میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حیبیٹس پلس کنسسٹنسی از ایکلٹو آؤٹکمز یہ ایک میجیکل ایکویشن ہے سر زندگی کے اندر نقام اور کامیاب لوگوں کی کہ زندگی کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے وہ اس ایکویشن کو فالو کرتے ہیں اور جو لوگ نقام ہوئے وہ اس ایکویشن کو فالو کرتے ہیں یعنی آپ کی حیبیٹس دو قسم کی ہوتی ہیں بیڈ حیبیٹس اینڈ گوڈ حیبیٹس بیڈ حیبیٹس پلس کنسسٹنسی از ایکلٹو فیلیر اینڈ گوڈ حیبیٹس پلس کنسسٹنسی از ایکلٹو سکسس یہ دو ایکویشن ہیں جس کے ذریعے آپ لائف کا آپ نے زندگی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کامیابی کی طرف جانا ہے یا آپ نے ناکامی کی طرف جانا ہے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ habits کیا چیز ہوتی ہے consistency کیا چیز ہوتی ہے اور success کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں bad habits habits کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کام جو آپ regular basis کے اوپر کرتے ہو ایک دن ایک ہفتہ یہ ایک مہینہ نہیں بلکہ وہ چیز آپ کے blood جرم بن جاتی ہے وہ چیز آپ کے خون کے اندر ایک شامل ہو جاتی ہے آپ کی فطرت کے اندر ایک چیز شامل ہو جاتی ہے آپ کی نیچر کا حصہ وہ بن جاتی ہے جب آپ اس کو regular basis کے اوپر کرتے ہو اس کو ہم habit کہتے ہیں consistency کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں سار مستقل مزاجی بہت بڑی طاقت ہے انسان کے پاس اور یہ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے دیکھیں اگر پانی کا ایک کترہ مسلسل اگر consistently کسی ایک پتھر کے اوپر گرتا رہے ایک سال تک تو اس پتھر کے اندر بھی وہ شگاف کر دیتا ہے اتنی بڑی پاور ہے مستقل مزاجی consistency consistency اتنی بڑی طاقت ہے اب اگر bad habits plus consistency ملتی ہے تو failure کا شکار ہو جاتا ہے دیکھیں اگر ایک let's suppose کہ آپ کی ایک عادت ہے bad habit ہے یعنی آپ رات کو دیر تک سوتے ہو اگر آپ ایک دن دیر رات کو دیر تک سوئے اور صبح دیر کو اٹھے یا آپ ایک ہفتہ یا ایون کے ایک مہینہ اگر آپ کوئی بھی کام جانی آپ دیر تک سوتے ہو اور آپ صبح کو دیر سے اٹھتے ہو تو اس کا جو outcomes ہے وہ آپ کو failure کی صورت میں نہیں ملے گا کیونکہ یہ اتنا زیادی consistency نہیں ہے ہاں اگر آپ وہی bad habit یعنی آپ کو جو رات کا سونا آپ کا مسلسل آپ رات کو بارہ بجے سو رہے ہو اور آپ صبح کو دس بجے اٹھتے ہو اور آپ throughout the year یہی کام کرتے ہو تو اس کا جو آپ کو outcome ملے گا وہ failure کی صورت میں ملے گا کیونکہ جب bad habits کو آپ consistently کرتے ہو تو اس کا جو outcomes آپ کو ملتا ہے وہ failure کی صورت میں ملتا ہے اسی طرح آپ اگر ایک دن fast food کھاتے ہو آپ پاکوڑے کھاتے ہو آپ سموسے کھاتے ہو ایک دن یا ایک ہفتہ کھاتے ہو تو اس کا outcomes بھی آپ کو اتنا نقصان کی صورت میں یا failure کی صورت میں نہیں ملتا ہاں اگر آپ regular basis کے اوپر آپ throughout the year آپ ہر روز آپ کا جو break fast ہوتے ہیں آپ کا جو ناشتہ ہوتے ہیں وہ fast food کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اس کا جو آپ کو outcomes ملے گا وہ آپ کو failure کی صورت میں ملے گا وہ آپ کا failure آپ health ہوگا اس سے آپ کو heart attack بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ کا blood sugar بھی increase یا decrease ہو سکتا ہے یعنی اس کے آپ کا stomach problem بھی ہو سکتا ہے تو یعنی آپ failure کا شکار اس وقت ہوتے ہو جب bad habits کو آپ consistently کرتے ہو کوئی بھی جب bad habits آپ اس کو مسلسل طور پر regular basis کے اوپر throughout year آپ اس کو adopt کر لیتے ہو تو اس کا جو result آپ کو ملتا ہے وہ failure کی صورت میں ملتا ہے اسی طرح اگر آپ کے good habits ہیں اور آپ اس کو consistently کرتے ہو تو اس کا result آپ کو success کی صورت میں ملتا ہے میں آپ کے ایک example دیتا ہوں کہ ایک student ہے وہ throughout the year وہ ہر روز پڑھتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے آدھا دھ گھنٹا ہر ڈے وہ پڑھتا ہے throughout the year پڑھتا ہے اور ایک وہ لڑکا ہے جو صرف exam سے paper سے ایک رات پہلے کتاب کو اٹھاتا ہے اور وہ پوری رات پڑھتا رہتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کا جو result ہوگا اس کا جو outcomes ہوگا وہ 8 گھنٹے تو پڑھا ہے لیکن صرف اس نے ایک دن پڑھا ہے اس کے اندر consistency نہیں تھی اس لئے وہ اس کو success نہیں ملے گی success اس لڑکے کو ملے گی جو throughout the year تھوڑا تھوڑا وہ پڑھتا تھا آدھا آدھا گھنٹہ پڑھتا تھا لیکن اس نے مسلسل محنت کو جاری رکھا ہے throughout the year وہ پورا سال وہ پڑھتا رہا ہے اس وجہ سے وہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی good habit کے ساتھ consistency ہوتی ہے سر صرف good habit کو adapt کرنا کافی نہیں ہوتا good habit کو consistency کے طور پر کرنا consistently کرنا پھر آپ کو guarantee ملتی ہے success کی جانب تو یہ دو magical equation آپ کے سامنے ہیں سر اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس equation کو فالو کرنا ہے یا اس equation کو فالو کرنا ہے آپ نے زندگی کے اندر فیل ہونا ہے تو bad habits plus consistency lead to failure اور اگر آپ نے کامیابی کی طرف گمزان ہونا ہے اگر آپ کی life کے اندر کوئی آپ achieve کرنا چاہتے ہو اگر آپ life کے اندر کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہو آپ نے زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو good habits کو consistently adopt کرو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی